اچھا بھئی ہم تیسرا سبق پڑھ رہے تھے بھئی اور گزرشتہ سبق کے آخر میں آپ نے پڑھا کتاب کے اندر کہ دو تصدیق معلوم کو جن سے نامعلوم تصدیق حاصل کرتے ہیں دلیل اور حجت کہتے ہیں اس طرح دو علموں یا زیادہ کو ملا کر کسی شئے نامعلوم کے معلوم کرنے کو فکر اور نظر کہتے ہیں تو کل ہم نے فکر اور نظر کے بارے میں پڑھا بھئی فکر اور نظر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہمارا علم دو قسم پر ہے یا وہ تصور ہے یا تصدیق اور یہ تو وہ چیزیں جن کو جو ہمیں معلوم ہیں جبکہ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ان کو جاننا پڑتا ہے معلوم کرنا پڑتا ہے تو وہ چیزیں جن کو ہم جانیں گے وہ بھی یا تصور ہوں گی یا تصدیق ہوں گی تو ان نہ جانی ہوئی چیزوں کو یا ان مجہول تصورات اور مجہول تصدیقات کو ہم حاصل کریں گے لیکن کس کے ذریعے سے معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات کے ذریعے بھئی کیونکہ نہ معلوم کے ذریعے تو نہ معلوم کا پتا نہیں چل سکتا سورہ سمجھ میں آگئی جیسے قلب کے سبق میں میں نے مثال ذکر کی تھی آپ کو زیب کے گھر کا پتا نہیں اور آپ کسی سے پوچھتے ہیں زیب کا گھر کہاں ہے وہ آپ سے کہتا ہے عمر کے گھر کے سامنے اب آپ کو عمر کے گھر کا پتا نہیں تھا تو اب آپ کو زید کے گھر کا بھی پتا نہیں چلے گا کیونکہ اس نے نشانی کیا بتلائی ہے عمر کے گھر کے سامنے اور عمر کے گھر کا آپ کو پتا ہی نہیں تو دیکھو نامعلوم کے ذریعے نامعلوم کا پتا نہیں چلتا ہاں عمر کے گھر کا آپ کو پتا ہو تو پھر آپ فوراں جان جائیں گی کہ اچھا عمر کا گھر تو فلان جگہ پر ہے مجھے علم ہے تو اس کے سامنے کس کا گھر ہے زید کا گھر تو معلوم کے ذریعے نامعلوم کا پتا چلتا ہے اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ تصور مجھول کو حاصل کرنا ہے تو کس کے ذریعے جانوگے تصور معلوم کے ذریعے اور تصدیق مجھول کو جاننا چاہتے ہو تو کس کے ذریعے جانوگے تصدیق معلوم کے ذریعے مجھول کا معنی نامعلوم جس کا آپ کو پتا نہیں تو اب مثلا اب آپ تصور مجھول کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو ملانا پڑے گا ان کو ترقیب دینا پڑے گی اور پھر آپ کو وہ تصور مجھول حاصل ہو جائے گا اسی طرح آپ تصور مجھول کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو ملائیں گے ان کو ترقیب دیں گے اور کس کو حاصل کر لیں گے مجھول تصدیق کو حاصل کر لیں گے تو حاصل کلام کیا کہ مجھول تصور کس سے حاصل ہوگا معلوم تصوروں کی مدد سے اور مجھول تصدیق کس سے حاصل ہوگی معلوم تصدیقوں کی مدد سے حاصل ہوگی تو یہ جو دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو ملایا اور نہ معلوم تصور کو حاصل کر لیا یہ یوں کہ مجھول تصور کو حاصل کر لیا اس کو کیا کہتے ہیں نظر و فکر اسی طرح یہ جو دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو ملایا اور مجھول تصدیق کو حاصل کر لیا یہ بھی کیا کہلاتا ہے نظر و فکر میں نے بتایا تھا نظر اور فکر دونوں کا ایک ہی معنی ہے آپ چاہے ایک لفظ استعمال کر لیں کہ اس کو نظر کہتے ہیں آپ چاہے دوسرا لفظ استعمال کر لیں اس کو فکر کہتے ہیں اور آپ چاہیں تو دونوں استعمال کر لیں کہ اس کو نظر و فکر کہتے ہیں نظر و فکر تو یاد رکھئے یہ جو نظر و فکر ہے یہ ہمیشہ درست نہیں ہوتی اس میں غلطی کا بھی انکان ہوتا ہے اور غلطی بھی واقع ہوتی ہے یہ جو نظر و فکر ہے اس میں بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ایک علم کی ضرورت تھی جو نظر و فکر میں غلطی سے ہماری حفاظت کرے بھئی اور وہ علم علم منطق ہے بھئی علم منطق کیا کرے گا نظر و فکر میں غلطی سے آپ کی حفاظت کرے گا بھئی آپ جہاں غلطی کریں گے اس علم سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں یہاں غلطی کر رہا ہوں سورت سمجھ میں آگئی حاصل کلام کیا ہوا منطق ہماری حفاظت کرتا ہے غلطی سے کت چیز میں نظر و فکر میں معلوم ہو نظر و فکر میں کبھی غلطی واقع ہوتی ہے اور ہمیں کیا چاہیے ایک علم چاہیے جو ہماری اس غلطی سے حفاظت کرے وہ کون سا علم ہے علم منطق ہے اس سے دیکھو آپ کو علم منطق کی تاریخ سمجھ میں آگئے کوئی آپ سے پوچھے علم منطق کون سا علم ہے اس کی کیا تاریخ ہے آپ کہیں گے علم منطق وہ علم ہے جو نظر و فکر میں غلطی سے ہماری حفاظت کرتا ہے اچھا یہاں تک دیکھ دیجئے ذرا کتاب پر بھئی تو دیکھئے اس طرح دو علموں یا زیادہ کو ملا کر کسی شئے نامعلوم کے معلوم کرنے کو فکر اور نظر کہتے ہیں کبھی اس ملانے اور ترتیب میں غلطی بھی ہو جاتی ہے ایسی غلطی کی اصلاح جس علم سے ہو وہ منطق ہے بھئی وہ کیا ہے منطق ہے پس منطق وہ علم ہے منطق کی تاریخ آپ کو سمجھ میں آگئی کیا تاریخ کیا آپ نے جو نظر و فکر میں غلطی سے ہماری حفاظت کرے ہمیں بچائے بڑی نظر و فکر آپ نے پڑھا نظر و فکر میں کیا ہوتا ہے ہم مجھول تصور کو حاصل کرتے ہیں یا یا مجھول تصدیق مجھول تصور کو حاصل کرنا ہے تو کس کے ذریعے حاصل کریں گے دو یا زیادہ معلوم تصوروں سے سوچھو ہے پھر سنو ہم مجھول تصور کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کس کے ذریعے حاصل کریں گے دو یا زیادہ معلوم تصوروں کے ذریعے تو یہ جو دو یا زیادہ معلوم تصور ہیں جن کے ذریعے ہم کس کو حاصل کر رہے ہیں نامعلوم تصور کو یا مجھول تصور کو تو یہ دو یا زیادہ معلوم تصور ہیں ان کا کیا نام بتایا تھا میں نے تاریخ اور معارف معلوم ہو اس تاریخ اور معارف میں کبھی غلطی ہوتی ہے نظر و فکر میں یہی آئیں گے نا نظر و فکر کس چیز کا نام ہے دو یا زیادہ ادھر دیکھو میری طرف دو یا زیادہ یہ معلوم تصور پڑے ہیں یہ دو یا تین جو تھے ان کو آپ نے ملایا اور یہ جو دائیں طرف جو نتیجہ ہے یہ آپ کے سامنے آ گیا کس طرح آیا نتیجہ نہیں نتیجہ نہ کھو تو یہ مجھول تصور آپ کو حاصل ہو گیا یہ مجھول تصور کیسے حاصل ہوا پھر دوہر آؤ دو یا تین معلوم تصوروں کو ملایا اور ترطیب دی تو کیا حاصل ہوا مجھول تصور حاصل ہوا تو یہ جو دو یا تین یا زیادہ معلوم تصور آپ نے ملائے یہ جو ان کو آپ نے ترطیب دی اس کو کیا کہتے تھے تاریخ اور معارف کہتے تھے معلوم ہو اس تاریخ اور معارف میں کبھی کبھار غلطی واقع ہو جاتی ہے منطق ہماری اس غلطی سے کیا کرے گا حفاظت کرے گا اب ذرا تصدیق پہ آ جاؤ یہ دو یا زیادہ تصدیقیں ہیں جو آپ کو معلوم ہیں ان کو آپ نے ترطیب دیا تو کیا حاصل ہوئی آپ کو مجھول تصدیق حاصل ہو گئی تو یہ جو دو یا زیادہ معلوم تصدیقیں ہیں جن کو ملایا ان معلوم تصدیقوں کو کیا کہتے ہیں دلیل اور حجت معلوم ہوئا دلیل اور حجت میں کبھی آپ سے غلطی ہوگی تو منطق کیا کرے گا اس سے آپ کی حفاظت کرے گا بات سمجھ میں آگے یہی بات آپ دیکھیں کتاب میں بیان کر رہے ہیں پس منطق وہ علم ہے جس سے کسی شہ کی تعریف اور دلیل بنانے میں خطا ہونے سے حفاظت ہو خطا غلطی بھئی خطا ہونے سے حفاظت ہو منطق کی تعریف کریں ذرا آسان لفظوں میں منطق وہ علم ہے جو نظر اور فکر میں غلطی سے ہماری حفاظت کرے بات اچھی طرح اور چاہے تو یہ کتاب والی تاریخ کردیں بات ایک ہی ہے نظر اور فکر میں کیا ہوتا ہے تعریف یا دلیل بناتے ہیں تو ننطق وہ علم ہے جو تعریف اور دلیل بنانے میں غلطی سے ہماری حفاظت کرے بات ایک ہی ہے آپ کو جو آسان لگے آپ اس کے ذیل کو بیان کر سکتے ہیں منطق کی تعریف سمجھ میں آگئی کسی بھی علم کی جب تعریف کی جائے تو اسی سے اس علم کا مقصد بھی سمجھ میں آجاتا ہے توجہ ہے کسی بھی علم کی جب کیا کی جائے تعریف کی جائے تو اسی سے اس علم کا مقصد بھی سمجھ میں آجاتا ہے اس علم کا فائدہ بھی سمجھ میں آجاتا ہے اس علم کی غرض غرض اور مقصد کا ایک معنی ہے اس علم کی غرض آپ کو سمجھ میں آجاتی ہے اب مجھے آپ بتائیے منطق کا فائدہ کیا ہے ابھی جو آپ نے پڑھا کیا فائدہ ہے ہاں اس کا فائدہ یہ ہے کہ نظر و فکر میں غلطی سے بچاتا ہے دیکھا کوئی تاریخ سے بات بن رہی ہے یا نہیں تاریخ کیا تھی منطق و علم ہے جو نظر و فکر میں غلطی سے ہماری اب آپ سے کوئی پوچھے منطق کی غرض کیا ہے یا کہہ دے آپ کو وہ منطق کا مقصد کیا ہے یا آپ کو کہہ دے منطق کا فائدہ کیا ہے تو آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ اس کا فائدہ یہ ہے یا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نظر و فکر میں غلطی سے ہماری بفاظت کرتا ہے سورت سمجھ میں آل یہی بیان کریں دیکھیں کتاب پر اور غرض اس علم کی غرض اس علم کی فکر اور نظر کا صحیح ہونا ہوا فکر اور نظر کیا ہو صحیح ہو یعنی غلطی سے غلطی سے حفاظت ہوگی تو کیا ہوگا صحیح ہوگا تو اس علم کی غرض کیا ہے فکر اور دیکھو کتاب پر دیکھو غرض کیا ہے غرض کا کیا مطلب ہے مقصد مقصد اس علم کا مقصد کیا ہے تو کہتے ہیں اس فکر اور غور کا صحیح ہونا صحیح ہونا کیا مانا وہی خطا سے حفاظت ہونا خطا سے حفاظت ہوگی تو کیا ہوگا صحیح ہوگا آپ جن لفظوں میں بھی بیان کرنا چاہیں بیان کر سکتے ہیں آگے آپ وہ موضوع بتلانے لگیں سب سے پہلے یہ سمجھ لو موضوع کسے کہتے ہیں یاد رکھو کسی علم میں جس چیز کے احوال سے بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع کہلاتا ہے کسی علم میں جس چیز کے احوال سے بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع ہے بلکل آسان سی بات ہے دیکھو مثلا ڈاکٹر تو ڈاکٹری کا علم ہے وہ سارا انسانی بدن کے گرد گھونتا ہے وہ انسانی بدن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کھاؤگے تو اس سے بدن کو یہ فائدہ ہوگا یا یہ کھاؤگے تو اس سے یہ نقصان ہوگا بیماری آجائے تو یہ چیز کھاؤگے تو اس سے آپ ٹھیک ہو جاؤگے تو یہ ساری چیزیں کس سے متعلق ہیں انسانی بدن سے یہ چیزوں سے انسان بیمار ہوتا ہے بیمار ہو جائے اس کا پھر اس طرح آپریشن کیا جاتا ہے وغیرہ ساری چیزیں کس سے متعلق ہیں انسانی جسم سے متعلق ہیں معلوم ہوا ڈاکٹری کے علم کا موضوع انسانی جسم ہے ڈاکٹری کے علم کا موضوع کیا ہے انسانی جسم ہے وہ ساری بحثیں کس کے بارے میں کریں گے انسانی جسم کے بارے میں کریں گے مختلق جسم کی سورت سمجھ میں آگے اسی طرح تفسیر ہے تفسیر میں ساری بحث کس کی ہوگی قرآن کی ہوگی قرآن کے معنی کی اس آیت کا یہ معنی ہے تو دیکھو علمِ تفسیر کا موضوع قرآن ہے تو جس چیز کے بارے میں کسی علم میں بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع ہوتا ہے اور اور مثال لے لیں آپ علم نح بھی پڑھ رہے ہیں علم نح کے اندر آپ کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ عربی عبارت صحیح کیسے پڑھنی ہے کہاں رفع یعنی پیش پڑھنا ہے کہاں نصب یعنی زبر پڑھنا ہے کہاں جار یعنی زیر پڑھنی ہے یہ کون بتلائے گا علم نح آپ کو بتلائے گا تو معلوم ہوا علم نح کا موضوع عربی الفاظ ہیں عربی کلمات ہیں کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو علم نح کا موضوع کیا ہے عربی الفاظ یہ جو کلمہ اور کلام آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا یہ کلمہ اور کلام یہ جو الفاظ ہیں یہ علم نح کا موضوع ہے ساری بحث انہی کے بارے میں ہوگی کہ یہاں پر آئے تو یوں پڑھنا یہاں پر آئے تو اس کو یوں پڑھنا سورہ سمجھ میں آگئے تو موضوع کسے کہتے ہیں جس چیز کے احوال سے کسی علم میں بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع کہلاتا ہے پھر دوہراؤ جس چیز کے احوال سے کسی علم میں بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع کہلاتا ہے دوبارہ ترکھو یہ دیکھو مثلا یہ میرے سامنے ایک چیز ہے اس چیز کی مختلف حالتیں ہیں بھرس فرض کرو مثلا سردی میں اس کی یہ حالت ہوتی ہے گرمی میں یہ حالت ہوتی ہے بارش میں اس کی یہ حالت ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں ہم جس طرح کی بھی بحث اور بات چیز کریں گے وہ ساری وہ ایک علم ہوگا اس چیز کا علم ہوگا تو دیکھو اس چیز کے احوال سے کیا کر رہے ہیں ہم اس علم میں بحث کر رہے ہیں اب دوہراؤ موضوع کسی علم کا موضوع کسے کہتے ہیں جس چیز کے احوال سے کسی علم میں بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع کہلاتا ہے جیسے ڈاکٹری میں کس چیز کے احوال سے بحث ہوتی ہے انسانی جسم کے احوال سے تفسیر کے اندر کس چیز کے احوال اور معانی سے بحث ہوتی ہے قرآن کے قرآن کے الفاظ قرآن کے معانی چیزوں کی بحث یا علم قرآن تفسیر میں تو قرآن کے معانی کی بحث ہو گئی ایک علم قرآن ہے علم قرآن میں قرآن کے الفاظ کی بحث ہوتی ہے تو اس کا موضوع قرآن کے الفاظ ہیں قرآن کی کلمات ہیں بھئی قرآن کا نظم ہے بھئی سورة سمجھ میں آزئی قرآن کے الفاظ کس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے وہ قاری حضرات کے سفاظ جب آپ قائدہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو دیکھو وہ آپ کو ایک ایک حرف کا تلفز بتاتے ہیں اس کو ایسے پڑھنا ہے اس کو ایسے پڑھنا ہے یہ کیا ہے یہ علم قرآن میں ایسا ہے موضوع کسے کہتے ہیں کسی علم کا موضوع جس چیز کے احوال سے دوبارہ دہرہو جس چیز کے احوال سے کسی علم میں بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع کہلاتا ہے بھئی دیکھئی اب بھئی کتاب پر اس کے بعد یہ سمجھو کہ جس شئے کے حالات سے حالات اور احوال ایک ہی بات ہے کہ جس شئے کے حالات سے کسی علم میں بحث ہو وہ شئے اس علم کا موضوع ہے وہ شئے اس علم کا آپ بھئی ادھر دیکھئے منطق کا موضوع کیا چیز ہے بھئی منطق کا مقصد کیا ہے نظر اور فکر میں غلطی سے حفاظت اور نظر اور فکر میں کیا ہوتا ہے آپ معلوم تصوروں یا معلوم تصدیقات کو ملاتے ہیں اور پھر آپ کو مجھول تصور یا مجھول تصدیق حاصل ہوتی ہے تو یہ جو معلوم تصور ہیں اور یہ جو معلوم تصدیقات ہیں یہ منطق کا موضوع ہے کیونکہ یہ ہمیں کہاں پہنچائیں گی یہ معلوم تصور کہاں پہنچائیں گے مجھول تصور تک اور یہ معلوم تصدیقات کہاں تک پہنچائیں گی مجھول تصدیق تک کے نتیجے تک ہمیں پہنچ جائیں گی تو علم منطق کا موضوع کیا ہے وہ معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات ہیں لیکن ویسے ہی یا اس حیثیت سے کہ یہ ہمیں مجھول تک پہنچ جائیں گے توجہ ہے منطق کا موضوع کیا ہے معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات اس حیثیت سے کہ وہ ہمیں کہاں پہنچ جائیں مجھول تصدیقات مجھول تصورات اور مجھول تصدیقات تک ہمیں پہنچ جائیں تو پھر دوہر آئیں منطق کا موضوع کیا ہے معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات اس حیثیت سے کہ وہ ہمیں مجھول تصور اور مجھول تصدیق تک ہمیں پہنچ جائیں آگے دیکھیں کتاب پر منطق کا موضوع وہ تعریفات اور دلیلیں ہیں کیا معنی تعریفات اور دلیلیں میں نے تو کہا تھا معلوم چھیک ہے انہوں نے اور زیادہ بہتر دیکھو الفاظ استعمال کیے میں نے کیا کہا ہی کر دیکھو منطق کا موضوع کیا ہے معلوم تصورات اس حیثیت سے کہ وہ کہاں تک پہنچائیں یہ جو معلوم تصورات ہیں جب ہمیں یہ مجھول تک پہنچائیں تو ان کو کیا کہتے ہیں تعریف اور معارض معلوم یہ تاریخ منطق کا موضوع ہے اسی طرح معلوم تصورات یہ ہمیں جب کہاں تک پہنچائیں مجھول تصورات تو یہ معلوم تصورات کو کیا کہتے ہیں دلیل اور حجت معلوم منطق کا موضوع یہ دلیل اور حجت ہیں تو منطق کا موضوع منطق کا موضوع وہ تعریفات اور وہ دلیلیں ہیں جو ہمیں کہاں تک پہنچائیں مجھول تصور اور مجھول یہ بے آسان تعریف ہے پھر دوہراؤ منطق کا موضوع کیا ہے وہ تعریفات اور وہ دلیلیں ہیں پھر دوہراؤ منطق کا موضوع وہ تعریفات اور وہ دلیلیں ہیں جو ہمیں کہاں تک پہنچائیں مجھول تصور اور مجھول تستیق تک پہنچائیں شاہ باش پلی تو کہتے ہیں منطق کا موضوع وہ تعریفات اور دلیلیں ہیں جن سے نہ جانے ہوئے تصور یعنی مجھول تصور اور نجانی ہوئی تصدیق یعنی مجھول تصدیق نجانی ہوئی یعنی جس کا علم نہیں ہے اور پیچھے کیا آیا نجانے ہوئے تصور نجانے ہوئے تصور کیا ہے مجھول تصور تو وہ تعریفات اور دلیلیں ہیں جن سے نجانے ہوئے تصور اور نجانی ہوئی تصدیق کا علم حاصل ہو بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی حاصل کلام اب آخر میں پھر سن لو آپ نے پڑھا کہ ہمارا علم دو چیزوں دو قسم کا ہے یا وہ تصور ہے یا تصدیق پھر یہ تصور اور تصدیق کچھ تو ہمیں معلوم ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کو جو مجھول ہیں جن کا ہمیں علم نہیں تو ان مجھول تصورات اور تصدیقات کو ہم معلوم کرتے ہیں کس کے ذریعے سے معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات کے ذریعے اور پھر تصور کے ذریعے تصور کا علم ہوتا ہے اور تصدیق کے ذریعے تصدیق کا تو اب اگر آپ نے دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو ملایا اور ترتیب دی جس سے آپ کو کیا حاصل ہوا مجھول تصور تو اس کو کیا کہتے ہیں یہ جو ہاں یہ جو دو یا زیادہ معلوم تصور ہیں جنہوں نے آپ کو کہاں تک پہنچایا مجھول تصور تک تو یہ جو معلوم تصور ہیں دو یا زیادہ ان کو کیا کہتے ہیں تعریف اور اور اسی طرح تصدیقات میں دو یا زیادہ معلوم تصدیقات ہمیں کہاں پہنچاتی ہیں مجھول تصدیق تک تو یہ جو معلوم تصدیقات جو ہمیں آگے لے جا رہے پہنچا رہی ہیں مجھول تک یہ معلوم تصدیقات کو کیا کہتے ہیں دلیل اور حجت تو یہ جو تعریف اور دلیل ہم بناتے ہیں اور اس کے ذریعے کس کو حاصل کرتے ہیں مجھول تصور یا مجھول تصدیق اس کو کیا کہتے ہیں نظر اور فکر تو آسان لفظوں میں نظر اور فکر دو یا زیادہ معلوم چیزوں کو ملا کر نہ معلوم چیز کو حاصل کرنا یہ کیا کہلاتا ہے نظر اور فکر پھر دوہراؤ دو یا زیادہ معلوم چیزوں کو ترتیب دے کر مجھول چیز کو حاصل کرنا یہ کیا کہلاتا ہے یہ نظر اور فکر کہلاتا ہے تو اس نظر اور فکر میں کبھی کبار غلطی بھی ہوتی ہے تو ایک علم کی ضرورت ہوئی جو ہم غلطیوں سے ہماری حفاظت کرے اس نظر اور فکر میں تو وہ علم کیا ہے علم منطق تو علم منطق وہ علم ہے جو نظر اور فکر میں غلطی سے ہماری حفاظت کرتا ہے یا یوں کو وہ علم ہے جو تعریف اور دلیل بنانے میں غلطی سے ہماری کیونکہ تعریف اور دلیل یہ کس میں ہوگی نظر اور فکر میں ہی ہوگی تو یوں کہہ لو نظر اور فکر میں غلطی سے بچاتا ہے یا یوں کو تعریف میں اور دلیل بنانے میں کیا کرتا ہے غلطی سے ایک ہی بات ہے پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا منطق کی غرض اور اس کا مقصد کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے کیا فائدہ ہے کیا مقصد ہے یہ نظر اور فکر میں غلطی سے ہماری حفاظت یا دوسرے لفظوں میں یوں کو تعریف اور دلیل بنانے میں کیا کرتا ہے غلطی سے ہماری حفاظت کرتا ہے پھر آپ نے پڑھا اس علم کا موضوع کیسے موضوع کیا ہے موضوع انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ جس چیز کے احوال سے جس چیز کے حالات سے کسی علم میں بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع کہلاتا ہے تو منطق کا موضوع کیا چیز ہے وہ تعریفات اور وہ دلیلیں ہیں جن کے ذریعے ہمیں مجھول تصور اور مجھول تصدیق حاصل ہو اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح کوئی بات مشکل تو نہیں سب کو انشاءاللہ اور بھی ہم دہراتے رہیں گے ٹھیک ہے پریشان آپ نے ذرہ بھی نہیں ہونا بس حمد کرتے رہیں اور اس کا تقرار کریں انشاءاللہ اور بھی آسان ہو جائے گا آئیے اب انہوں نے سوالات کچھ دیئے ہیں آخر میں وہ بھی حل کر لیں پہلا سوال ہے نظر اور فکر کی تعریف کرو جی نظر اور فکر کی تعریف کیجئے بھئی کسے کہتے ہیں دو یا زیادہ چیزوں کو ملا کر مجبور چیز کو حاصل کرنا یہ کیا کہلاتا ہے پھر دوہرہ بتائیں نظر اور فکر کی تعریف کرو جی دو یا زیادہ چیزوں کو ملا کر نامعلوم چیز کو حاصل کرنا یہ نظر اور فکر کہلاتا ہے آگے دوسرے سوال پر آئیے منطق کی تعریف کرو جی علم منطق کی تعریف کریں منطق وہ علم ہے جو منطق تعریف یا دلیل بنانے میں کسی غلطی سے ہماری شابش منطق وہ علم ہے جو تعریف اور دلیل بنانے میں غلطی سے ہماری حفاظت کرے شابش آگے تیسرا سوال ہے منطق کی غرض کیا ہے نظر اور فکر میں درو فکر ہاں منطق وہ علم ہے جو نظر اور فکر میں غلطی سے ہماری حفاظت کرے یہ دوسرے لفظوں میں منطق وہ علم ہے جو تعریف اور دلیل بنانے میں غلطی سے ہماری حفاظت کرے چوتھا سوال ہے کتاب میں موضوع کسے کہتے ہیں موضوع جس چیز کے احوال سے کسی علم میں بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع کہلاتا ہے شابش پانچوں سوال ہے منطق کا موضوع کیا ہے منطق کا موضوع 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 تک پہنچا دیں بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی پھر ذرا اگر فا مختصر اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ جن پر ابھی تک بات واضح نہیں ہوئی ان پر اور بات واضح ہو جائے ادھر دیکھئے بھئی یہ کچھ چیزیں میرے سامنے معلوم ہیں اور یہ بائیں طرف چیزیں مجھول ہیں جن کا مجھے پتا نہیں میرے سامنے کس قسم کی چیزیں ہیں معلوم چیزیں ہیں اور یہ بائیں طرف کس طرح کی چیزیں ہیں مجھول ہیں ان کو میں جاننا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا ان معلوم چیزوں میں سے دو یا تین چیزوں کو اکٹھا کروں گا ان کو ترتیب دوں گا اور اس سے مجھے پھر وہ ادھر سے مجھول چیز کا پتہ لگ جائے گا سورت سمجھ میں آ رہی ہے یہ معلوم چیزیں میں نے کہاں سے لیں میرے سامنے جو گھٹری پڑی ہوئی ہے معلوم چیزوں کی اس میں سے کیا کروں گا کم ات کم دو چیزیں تو ضرور نکالوں گا یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں تین چار جتنی بھی ہوئی ان معلوم چیزوں کو میں ترتیب دوں گا اور کس کو حاصل کر لوں گا مجھول چیز کو حاصل کر لوں گا سورت سمجھ مثلا آپ گھڑی بنانا چاہتے ہیں کیا بنانا چاہتے ہیں آپ کے سامنے گھڑی کے پرزے پڑے ہیں لیکن گھڑی کے پرزوں کے ساتھ ریڈیو کے بھی پرزے ہیں اس کے ساتھ بڑی گھڑی کے بھی ہیں چھوٹی گھڑی کے بھی ہیں اور بھی کئی چیزوں کے پرزے پڑے ہیں اور آپ کس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک چھوٹی گھڑی ہاتھ والی بنانا چاہتے ہیں سورت سمجھ ہے تو آپ کیا کریں گے اس گھڑی میں سے چھوٹی گھڑی کے پرزے نکالیں گے اور ان کو ترتیب سے جوڑیں گے تو کیا حاصل ہو جائے گی وہ جو مجھول چیز جو آپ کو حاصل نہیں تھی اب حاصل ہو گئی صورت سمجھ میں آگئی تو نظر اور فکر میں یہی ہوتا ہے کچھ معلوم چیزوں کو آپ ملاتے ہیں جوڑتے ہیں اور کس کو حاصل کر لیتے ہیں مجھول چیز کو حاصل کر لیتے ہیں لیکن مجھول چیزیں تو دو ہیں یا وہ تصور ہوں گی یا تصدیق تو اگر آپ تصور حاصل مجھول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس معلوم گھٹڑی میں سے کن چیزوں کو نکال لو معلوم تصوروں کو نکال لو وہ اس کے پرزے ہیں ان سے وہ مجھول تصور حاصل ہو جائے گا اور اگر آپ کس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں مجھول تصدیق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس معلوم گھٹڑی میں سے کس کو نکال لوگے معلوم تصدیقات کو نکال لیں گے وہ اس کے پرزے ہیں ان کو آپ اس میں جوڑیں گے اور ترطیب دیں گے تو کیا حاصل ہو جائے گی وہ مجھول تصویق حاصل ہو جائے گی اور پھر اس بند ترطیب دینے میں کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے مثلا آپ نے چھوٹی گھڑی کے پرزے نکال لیے اب آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو کیا بنانا چاہتے ہو چھوٹی گھڑی بنانا چاہتے ہیں سورہ سمجھ میں آگے پرزے کس کے نکال لیے چھوٹی گھڑی میں غلطی ہو گئی تو وہ گھڑی بنے گی نہیں معلوم ہوا ترطیب میں غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں ایک قانون کی ضرورت ہے جو کیا کرے غلطی سے ہماری حفاظت کرے جو ہمیں بتائے یہ پرزہ ادھر جوڑو گے ادھر جوڑو گے ادھر جوڑو گے اس طریقے سے جوڑو گے تو جس طرح معلوم چیزوں کو جوڑا جاتا ہے کس میں نظر و فکر میں کیا کیا جاتا ہے معلوم چیزوں کو ترطیب دے کر جوڑا جاتا ہے ملائے جاتا ہے اور کس کو حاصل کرتے ہیں مجھول چیز تو یہ جو معلوم چیزوں کو آپ نے جوڑا توجہ ہے یہ جو معلوم دو یا تین چیزیں آپ نے جوڑی یہ ساری تصور ہوں گی یا پھر یہ ساری تصدیق ہوں گی ایسا ہی ہے نا اگر سارے تصور ہیں اگر یہ سارے تصور ہوئے تو آگے ہمیں ملے گا بھی کیا تصور ہی حاصل ہوگا اگر یہ ساری تصدیقات ہوئی تو ہمیں آگے کیا حاصل ہوگا تصدیق ہی حاصل ہوگی تو اگر یہ سارے تصور ہوئے تو ان کا کیا نام ہے معلوم تصور ہیں لیکن یہ ان کو ترطیب دے کر ہم کس کو حاصل کر رہے ہیں مجھول کو حاصل کر رہے ہیں پھر ان کا ایک خاص نام تھا تعریف اور معرف تو یہ جو معلوم تصور آپ نے ترطیب دیئے یہ کیا ہے تعریف اور معرف اور اگر یہ سارے معلوم تصدیقات ہیں تو پھر ان کا کیا نام ہے دلیل اور حجت حجت معلوم ہوا نظر و فکر میں یا دلیل اور حجت آئے گی یا تعریف آئے گی دلیل اور حجت آئی تو آگے کیا ملے گا تصدیق میں نتیجہ ملے گا اور اگر یہ کیا حاصل ہوئی اگر نظر و فکر میں تعریف آگئی تعریف میں تو تصورات ہوتے ہیں معلوم ہوا ہمیں آگے کیا حاصل ہوگا مجھول تصور حاصل معلوم ہوا نظر و فکر میں دوی چیزیں ہیں یا دلیل ہوگی یا تعریف ہوگی دلیل ہوگی تو نتیجہ آئے گا آگے تصدیق آئے گی اور اگر تاریخ ہوئی تو آگے تصور حاصل ہوگا تو نظر و فکر میں کتنی چیزیں ہیں دو ہی چیزیں ہیں یا کیا ہوگی یا دلیل یا تاریخ یا دلیل تاریخ دلیل کا دوسرا نام کیا اجت تاریخ کا دوسرا نام کیا تو معلوم ہوا نظر و فکر میں ہمیشہ کیا ہوگا یا تاریخ ہوگی یا دلیل ہوگی دو چیزیں ہوں گی تو اس تعریف اور دلیل کے بنانے میں کبھی کیا ہو جاتی ہے غلطی اس غلطی سے ہمیں کون سا علم بچاتا ہے منصف بچاتا ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو منطق کا فائدہ کیا ہوا نظر و فکر میں غلطی سے ہماری حفاظ اور نظر و فکر میں تو کیا تھا دلیل اور تاریف تو نظر و فکر کو ہٹاؤ اور دلیل اور تاریف کو لے آؤ لفظوں میں منطق وہ علم ہے جو تاریف اور دلیل میں غلطی سے ہماری حفاظ یہ یوں کہہ لو منطق وہ علم ہے جو نظر و فکر میں ہماری غلطی سے سورہ سمجھ میں آگئے تو نظر و فکر کہہ لو یا تاریف اور دلیل کہہ لو ایک ہی بات ہے جو بھی لفظ آپ کو اچھا لگ گیا آپ استعمال کر سکے منطق کا فائدہ کیا ہوا یہ نظر و فکر میں غلطی سے ہمیں بچاتا ہے نظر و فکر کو ذرا ہٹا دو کوئی اور لفظ لے آؤ منطق وہ علم ہے جو تاریف اور دلیل میں غلطی سے ہمیں بچاتا ہے سورہ سمجھ میں آگئے اور پھر اس علم کا موضوع کیا پڑھا آپ نے کسی بھی علم کا موضوع جس چیز کے احوال سے کسی علم میں بہت کی جائے وہ اس علم کا موضوع جیسے مثلا گھڑی کا علم ہے اس میں صرف گھڑی کے پرزوں کے بارے میں باتیں ہوں گی اور چیزیں نہیں ہوں گی ریڈیو کا علم ہے اس میں صرف ریڈیو کے پرزوں کے بارے میں بات ہوگی سورہ سمجھ میں آگئے تو موضوع کیا ہوتا ہے کسی بھی علم کا جس چیز کے احوال سے کسی علم میں بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع ہوتا ہے اب منطق کا موضوع کیا ہے یہ تاریخ یہ تاریخ اور یہ تاریخات اور یہ دلیلیں ہیں جو ہمیں کہاں تک پہنچاتے ہیں مجھول تصور اور مجھول تصفیق تک پہنچاتے ہیں یہ جو معلوم تصور ہیں یہ جو ہمارے سامنے معلوم تصور ہیں یہ یوں کہیں جو تاریخیں ہیں یہ جو جو ہمیں کہاں پہنچا رہی ہیں مجھول تصور تک اور اسی طرح یہ جو دلیل اور خجت ہے جو ہمیں کہاں پہنچا رہی ہے مجھول تصفیق تک مجھول تصدیق تر یہ کیا ہے منطقہ موضوع منطقہ میں بتائے گا کہ اس تعریف میں آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا اس میں کوئی غلطی کر رہے ہیں منطقہ میں بتائے گا یہ جو آپ دلیل بنا رہے ہیں ٹھیک بنا رہے ہیں یا اس میں کیا کر رہے ہیں کوئی غلطی کر رہے ہیں تو یہ دلیل اور یہ تعریف منطقہ موضوع ہیں منطقہ میں کیا بتائے گا یہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا ٹھیک نہیں کر رہے ہیں اور غلطی سے ہماری حفاظت کرے گا ہمیں ٹھیک طریقہ بتائے گا چلیے بس بھائی ہاں دا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام